ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کھاپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے چون سرزد ہو گیا اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے رکھ کے کہا کہ آج تو خوشیوں بڑا دن ہے روزوں کی تکمیل ہوئی ہر بندہ عید منا رہے اور آپ رو رہے ہیں تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے میری نیکی قبول ہوئی ہے میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دئیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی ہو اللہ اکبر حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بسری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو بے نیاز ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے تو خوف سے اللہ کی خشیت سے اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل سالے کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائے اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر براباد ہو جائے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو مو پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیئے جب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بددعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا اور پھر زبان اس کی لٹک گئی زمین چاٹتا تھا اور قرآن نے کہا ماسالوہو کماسالل کلم اس کی مثال کتے کی مثال ہے اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے لیکن انجام کتنا بد ہوا ماسالوہو کماسالل کلب اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جببار کا ہار صداوے متن روڑ دےوے دودھ کریا کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں بخاری کتاب الیمان میں یہ روایت ہے فرماتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں حضرت ابو ملیکہ تابی ہیں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں فرماتے ہیں تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں انجام خراب نہ ہو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں ہمارے عمل کیا ہیں ہماری عقات اور حیثیت کیا ہے